ایک گھر کا مالک تھا جس نے تاکستان لگایا اور اس کی چاروں طرف آہتا گیرا اور اس نے خوز کھودا اور برچ بنایا اور اسے پاکوانوں کو ٹھیکے پر دے کر مردیس چلا گیا 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 پھر اس نے اور نوکروں کو بیجا جو پہلوں سے زیادہ تھے اور انہوں نے ان کے ساتھ بھی وہی صلوق کیا اور انہوں نے ان کے ساتھ بھی وہی صلوق کیا اور انہوں نے ان کے ساتھ بھی وہی صلوق کیا نے بیٹے کو ان کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کا تلحاظ کریں گے انہیں کو باقی مالکہ بیٹا آ رہا ہے یہ اس طرح کا درستہ اٹھوڑا ہی برست ہے اور اسے بھی ستر پر ستے ہیں آہ! چھڑا مانے! آہ! 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 چھڑا مانے! آہ! اب تو باقی مالکہ اٹھوڑا بارست ہی گیا چاہے دو ہوتی ہو رہا ہے اب ہم سے یہ بات کوئی تکیم نہیں آہ! 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 کرو پس جب تاکستان کا مالک آئے گا اور تو ان باقوانوں کے ساتھ کیا کرے گا مالکہ اٹھوڑا بارست ہی گیا دیکھیں یہ حدات کرتا دو آہ! آہ! جس پتھر کو مبارو نرند کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا یہ خداہی کی طرف سے ہوا اور ہمارے نظر میں عجیب ہیں تازہ ترین اپلوٹس کی نوٹفیکشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساپ بھی دیئے گا نمتی کے نشان کو تبانہ نہ بھولیں